اسلام علیکم سٹوڈینٹس سب سے پہلے ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں پچھلی ڈیفنیشن سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی اور اس ڈیفنیشن میں صرف ون کیجی کا ڈیفرنس ہے یعنی کہ پچھلی ڈیفنیشن میں ون کیجی کا سبسٹینس ہونا ضروری تھا اس کے لیے اس کا میس جتنا مرضی ہو اس کی ہیٹ کپیسٹی معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہمارے بس یہ کوئی بھی سبسٹینس ہے جتنے مرضی میس کا ہے اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں ڈیفنیشن اس کو جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹ کرنے سے اس کے ٹیمپریچر میں ایک کلون کا چینج آ جاتا ہے تو جتنی وہ ہیٹ ابزارب کرے گا وہ اس سبسٹینس کی جو ہے وہ سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کہلائے گی ہیٹ کپیسٹی کہلائے گی ریپیٹ کرتے ہیں ہیٹ کپیسٹی کیا ہے کسی بھی باڈی کو اگر ہیٹ کریں چاہے اس کا میس کتنا ہے کیوں نہ ہو جتنے مرضی کیجی ہو اس کو اگر ہیٹ کرتے ہیں اور ہیٹ کرنے سے اس میں ون کلون کا چینج آتا ہے تو جتنی ہیٹ وہ ابزارب کرے گا وہ اس کی ہیٹ کپیسٹی کہلائے گی لکھا ہوا ہے ہیٹ کپیسٹی آف ای باڈی is the quantity of thermal energy یعنی کہ جتنی ہیٹ وہ ابزارب کر رہا ہے ابزارب بائیٹ for one kelvin increase in temperature جبکہ اس کے اندر ایک kelvin کا اضافہ ہو جائے تو جتنی ہیٹ وہ ابزارب کرتا ہے اس کے بعد وہاں بس ہیڈنگ ہے فیکٹرز کی بلکل نیچے آ جائیں تو آپ کو نظر آئے گی last line یہاں پہ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے فیکٹرز کی یعنی کہ کن چیزوں پہ ہیٹ کپیسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے فیکٹرز کی ہیڈنگ last میں بھی لکھ سکتے ہیں second number پہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن definition must ہے first میں لکھنی باقی ہیڈنگز آگے بچھی ہو سکتے ہیں فیکٹرز جو ہم آئے پہ دو فیکٹرز ہیں اگر آپ equation 8.6 کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے heat capacity is equal to mc ابھی ہم اس کو دیکھیں گے بھی یہ formula آیا کیسے ہے پھر لال heat capacity mass پہ بھی depend کر رہا ہے اور c specific heat capacity پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر mass کی value میں یہاں پہ بڑھاتا جاؤں گا تو heat capacity کی value بھی بڑھتی جائے گی اگر c کی value میں یہاں پہ increase کروں تو heat capacity کی بھی value بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک چیز بھی increase کرتے ہیں تو heat capacity بڑھ جاتی ہے تو یہی بات ہم نے لکھنی ہے فیکٹرز میں دو فیکٹرز ہیں پہلا point wise لکھ لیں number one جو ہے larger is the quantity of the substance larger will be its heat capacity یعنی کہ جتنا اس کا mass زیادہ ہوگا اتنی heat capacity زیادہ ہوگی اور second point آپ خود سے لکھیں larger is the specific heat capacity second point آپ خود لکھیں گے میں لکھو آ رہا ہوں اس کے نیچے جگہ ہیں یہاں پہ لکھ لیں number two point factors کا larger is the specific heat capacity larger will be the heat capacity larger is the specific heat capacity larger will be its heat capacity یعنی کہ پہلے point میں ہم نے mass کے بارے میں بتایا mass بڑھے گا تو heat capacity بڑھ جائے گی اور دوسرے point میں ہم نے c کے بارے میں بتایا کہ specific heat capacity بڑھے گی تو heat capacity بھی بڑھ جائے گی تو دو پوائنٹ سے ایک پوائنٹ نیچے بڑھ لگا ہوا ہے اور ایک پوائنٹ فیکٹر کا آپ لوگوں نے خود سے لکھنا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں mathematically کی طرف if سے لے کے capacity تک یہ مارے پاس heading ہے mathematically ہم نے پڑھا تھا ڈیلٹا تی جو ہوتا ہے وہ change in temperature کو represent کرتا ہے ڈیلٹا کیو جو ہے وہ heat absorb کو represent کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا ایک kelvin کے change میں جو heat absorb ہو رہی ہے اس کو basically ہم کہتے ہیں heat capacity heat absorb پر kelvin جو ہے which is called heat capacity جو ابھی ہم نے definition میں بات کی ہے اسی کو ہم equation کی فارم میں لکھتے ہیں ڈیلٹا کیو divided by ڈیلٹا تی یعنی کہ جتنی heat absorb ہے اور جتنا change in temperature ہے ان کی ratio کو ہم basically heat capacity کہتے ہیں اور اس کو ہم نیچے لکھ رہے ہیں heat capacity is equal to ڈیلٹا کیو over ڈیلٹا تی اور ڈیلٹا کیو کی value پیچھے ابھی ہم نے کی تھی specific heat capacity میں ایک فارمولہ کیا تھا ڈیلٹا کیو جو ہوتا ہے وہ mc ڈیلٹا تی کے برابر ہے اگر آپ پچھلے page میں دیکھیں ڈیلٹا کیو برابر ہوتا ہے c m ڈیلٹا تی تو یہی value ہم نے put کیا ہے تو ہمارے پاس heat capacity جو تھی وہ ڈیلٹا کیو بائی ڈیلٹا تی یعنی کہ heat absorbed per kelvin ڈیلٹا کیو بائی ڈیلٹا تی اور ڈیلٹا کیو کی value ابھی ہم نے پیچھے دیکھی ہے mc ڈیلٹا تی کے برابر ہے تو ہم نے اس کی value put کر دی mc ڈیلٹا تی ڈیلٹا تی ڈیلٹا تی سے cut up ہو گیا باقی بچ گیا mc تو ہم نے لگ دیا heat capacity is equal to mc اور end میں ہم نے لگ دیا equation 8.6 تو نہیں لگیں گے equation 1 لگ لیتے ہیں equation 1 shows that heat capacity of the body is equal to the product of the mass of the body and its specific heat capacity جیسا کہ ہمیں 8.6 میں نظر آرہا ہے mass اور specific heat capacity کو multiply کرتے ہیں تو وہ مانے پاس heat capacity آ جاتی ہے last میں مانے پاس example ہے for example سے example start ہوتی ہے اور example میں اس نے 5 kg اگر مانے پا پانی ہو اس کی اس نے heat capacity معلوم کی ہوئی ہے تو وہ لگتا ہے اگر مانے پاس 5 kg پانی ہو تو اس کی heat capacity اگر ہم نے نکالنی ہے تو 8.6 جو مانے پاس فارمولا ہے اس میں value put کرتے ہیں mass کی value مانے پاس کتنی ہے 5 اور specific heat of water ہم نے پڑھاتا 4200 ہے ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو مانے پاس آ جاتا ہے 21,000 اور جول پر kg جول پر kelvin جو ہے یہ اس کا unit ہے ابھی ہم اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں تو end میں ہم نے کہنا that is 5 kg of water needs 21,000 جول of heat for every 1 kelvin rise in temperature اگر ہم نے specific heat نکال لی ہے m اور c کو multiply کر کے تو یہ اتنے جول پر kelvin آئی تو یہ اس چیز کو represent کر رہی ہے کہ 21,000 جول heat کی ضرورت ہے ایک kelvin temperature کے rise کے لیے اس substance کے اندر end میں یہ example کے بعد آپ unit بھی لکھ لیں کیونکہ mcq بھی آتا ہوتا ہے آپ خود سے لکھ لیں unit کی adding ڈال کے لکھیں its unit is jol پر kelvin یہ example میں بھی آپ کو نظر آئے گی jol پر kelvin delta q اوپر ہے اور نیچے delta t delta q heat absorbed جو جول ہوتا ہے اور delta t جو ہے temperature کا unit kelvin جول پر kelvin جو ہے یہ مائے پر unit ہے تو ہم نے unit لکھا its unit is jol پر kelvin